مراتے ہیں کہ آٹھ مہرم اور حرام کا آپ جلوس کیوں مناتے ہیں ماشا ہے یہ کیونکہ حضرت امام حسین علیہ السلام السلام علیکم امیز کرتا ہوں آپ سب دوست ٹھیک ٹاکھوں گے تو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آج آٹھ مہرم ہے اور نو مہرم کی رات ہے تو آج جلوس کا آپ کو ریویو کرواؤں گا ٹھیک ہے آج کے جلوس کا مین مسئلہ سیداد اکاسل میں ان کی محبت میں نکالا جاتا ہے ٹھیک ہے اور آپ کو جلوس کے اندر ابھی میں ہوں تو آپ کو جلوس کا بھی کمپلیٹ ریویو کرواتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں بکر نیوز والے بھی آئیوں میں کبریج کرنے کے لیے مولے کے نات کی صبیح لگی ہوئی اور سامنے مجارس ہو رہی ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے ساتھ آگا علی اکبر موجود ہے تو ان سے سوال کرتے ہیں پوچھتے ہیں تو آپ مجھے بتائیں کہ آٹھ مہرم اور حرام کا آپ جلوس کیوں مناتے ہیں یہ کیونکہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے جو قربلا میں قربانی تھی تو ان کی یاد میں ہم یہ آٹھ مہرم کا جلوس جو ہمارا برامت ہے رات کو ویسے تو یہ مقصود ہے شہزادہ حضرت امیر قاسم علیہ السلام کی ان کی مناسبت سے کیونکہ شہزادہ امیر قاسم حضرت امام حسین علیہ السلام کے فرزان تھے اور انہوں نے تیرہ سال کی عمر میں جامع شہادت نوش فرمایا قربلا کے میدان میں تو اسی کی یاد میں ہم یہ آٹھ مہرم کا جلوس ہے آپ نکلا ہوا ہے آپ دیکھ رہے ہیں تو پوری آب اتاب کے ساتھ تمام مختار فورس کے رضاکار ہیں جو نوجوان ہیں وہ اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں تو پولیس کے شانہ بشانہ فائد مفتار فورس ہے ڈسٹک بکھر میں جے تنظیم جو سٹی کے پروگرام بھی اور زلے کے بھی پروگرام میں مفتار برچڑ کر حصہ لے ہیں آچھا تو میں نے دیکھے کہ آٹھ مرمل اور جلوس میں ماتم بھی ہوتے ہیں جی جی بالکل ماتمداری اب ہوگی تقیباً یہ ہلٹن چوک سے بقاعدہ ماتم دستیں ماتم کریں گے نواخانی ہوگی اور یہ جو جلوس کا اختتام ہوگا پھر جو تھلہ ہے گلن شاہ کا وہاں پہ اختتام اچھا گلن شاہ تو یہ کس جگہ سے نکلے یہ اپنا مرید مہدی صاحب کے تھلہ سے یہ برامد ہوگا ہے جلوس یہ اپنے مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا اختتام پذیر ہوگا تھلہ گلن شاہ پہ اچھا اور آپ این میں ہمارے ویبس کو کوئی پیغام دینا چاہے میرا یہی پیغام ہے کہ امام حسین علیہ السلام کیونکہ جو انہوں نے قربانی دی ہے ہمیں ان کے فلسفے کو اس کو آگے چلانا چاہیے کہ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ صبر جب بھی ظلم ہو اس کے خلاف ایک تو شیشہ پلائی دیوال کی طرح کھڑے ہو جائیں اور مظلوم کا ساتھ دے اور امام حسین علیہ السلام کا یہی مشن تھا کہ کیونکہ یزید ایک فاسق فاجر تھا اور امام حسین علیہ السلام جناب رسول پاعت کے نواسے تھے انہوں نے ان کو دین کو بچانے کے لیے نانیہ کی شریعت کو بچانے کے لیے میدان میں آئے اور کربلا میں انہوں نے قربانی دی اور وہی کیونکہ بہین بھائی سب کی جو پہچانے وہ امام حسین علیہ السلام میشن آئی ہے کہ آپ کو میں مجالس کا بھی ریویو کرواتا ہوں تو ابھی میں آگے جا رہا ہوں تو آپ ایک نظر صرف جو مومینین آئے ہوئے آپ ان کی طرح بات دیکھیں موسیقی 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 فرینز آپ مومینین کارچ دیکھ سکتے ہیں موسیقی 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 آپ پیچھے میرے دیکھ سکتے ہیں ابھی جلوس رواں ہو چکے ہیں اور جلوس آگے جا رہے ہیں آپ کو میں ریویو بھی کرواتا ہوں تو ابھی جلوس شروع ہو چکے ہیں تو فرنز آپ آٹ مرمو الحرہب کا جلوس کا ریویو آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور ابھی نویہ خانی بھی شروع ہونے والی ہے وہ بھی آپ کو نویہ خانی کی بھی کچھ مناظر دکھاؤں گا تو آپ سب سے پہلے جلوس کا ریویو کر لیں فرنز ابھی میں سبیل پر وجود ہوں اور آپ مومنین کا رکھ دیکھتے ہیں جو پیاتے ہیں وہ یہاں پی آ کے سبیلہ سبیل بھی رہے ہیں کچھ لے جگہا ہے بھلے پاس رہا ہے پیز اپنے دیکھ سکتے ہیں کہ سامنے نویہ خانی ہو رہی ہے جو کہ اب اندر جا رہے ہیں زیارت کے لیے تو آپ مومنین کے راشت میں دیکھیں بن میں بھی آرچائے مولا قاسم آئے سیرا پائے بن میں بھی آرچائے مولا قاسم آئے سیرا پائے بن میں بھی آرچائے مولا قاسم آئے سیرا پائے بن میں بھی آرچائے مولا قاسم آئے سیرا پائے بن میں بھی آرچائے مولا قاسم آئے سیرا پائے یہ سامنے مہندی کی کچھ بوکس وغیرہ پڑے ہوئے ہیں شہدادہ قاسم کی مہندی منائی گئی ہے ٹھیک ہے اور ابھی ادھر آ جاتے ہیں آپ ماشاللہ زیارت کر سکتے ہیں ادھر مولا عباس کے لگا ہوئے آپ پڑ سکتے ہیں نام ملدیت ساپ چیز میں نے آپ کو جلوس کی ویڈیو کمپلیٹ ڈیٹیل سے دکھائی ہے اور سوال و چواب کی ہیں اور اینڈ پہ آپ کا بس اتنے ہی حق ہے کہ میرا چینل میسٹر ویلا ضرور سبسکرائب کرنے اور ویڈیو کو اپنے دوستوں میں بھی شیئر کرنے اور کمیٹس بھی کرتے ہیں آپ کمیٹس نہ لائک کرتے ہیں ویڈیو کو نہ کمیٹس کرتے ہیں تو یہ ضرور کرنے چاہیے ہم کس لئے میند کرتے ہیں صرف لائک کمیٹس کے لئے تو وہ آپ کرتے نہیں ہیں اور چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا اوکے اللہ حافظ